امیدواروں کے نام سامنے آنے شروع ہوئے چاہے وہ انڈیا گٹ بندن کے کسی بھی سیاسی دل کے امیدواروں یا انڈیا گٹ بندن کے لگاتار یہ دیکھا گیا کہ جو نام تھے وہ کافی چرچہ میں رہے بڑی سنکھیا میں ٹکٹوں میں بدلاؤ کرنے کی جو بات پہلے کہی جا رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جس طریقے کی سمبھاؤنہیں جتا ہی جا رہی تھی تمام جو مسلشک مان رہے تھے کہ بھاچپا جو ہے وہ بڑی سنکھیا میں اپنے امیدواروں کو بدلے گی چاہے وہ موجودہ سانسد ہو یا جو چناؤں میں امیدوار جن سیٹوں پر بھاچپا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ امیدوار رہے تھے اس میں بڑی سنکھیا میں بدلاؤ ہوگا اور یہ جو آشنکائیں تھیں جو یہ چرچہ تھی وہ دیرے دیرے سامنے آتی جا رہی ہے وہ دیرے دیرے اس کا سر جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بڑی سنکھیا میں راج جوار جب ہم بات کریں تو راج جوار تمام سارے اپنے امیدواروں کو بدلنے کا کام کر رہی ہے یہ سامنے بھی مانا جا سکتا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جیسا دل جو تین سو پینسٹھ دن چوبیسو گھنٹا چناؤی موڈ میں رہتا ہے لگاتار چناؤ کی تیاریاں کرتا ہے تمام جو نیتہ ہیں ان کے جو بھاشن ہوتے ہیں کارکرموں کے الگ الگ وہ بھی چناؤی بھاشن کی طریقے سے ہی ہوتے ہیں جو ان کا سمبودھن ہوتا ہے اور ایسا سیاسی دل جب اپنے موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کاٹ کر کے اور وہاں پر نئے چہرے لا کر کے کھڑا کرتا ہے نئے امیدوار میدان میں اتارتا ہے وہ بھی تب جب وہ اب کی بار چار سو پار کا نعرہ دے رہا ہو تو ایسے میں کئی سارے سوال خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں خود بخود وہ سامنے آنے لگ جاتے ہیں دراصل بھارتی جنتہ پارٹی نے تمام راجیوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے موجودہ سانسدوں کا ٹکٹ ان کو بدلنا پڑ رہا ہے اس میں جو سب سے بڑی سمسیاں ان کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ تمام سارے بڑے نیتا تمام امیدوار ان کو ٹکٹ بھاچپا کی طرف سے دے دیا گیا لسٹ میں ان کا نام ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ لوٹانے کا کام کر دیا چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا کیا وجہ ہے آخر کی جو پارٹی ایک دسک سے ستہ میں ہیں جو پارٹی چناؤ در چناؤ اپنے کو جیتتا ہوا مان رہی ہے جو پارٹی آج دنیا میں سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور جو اب کی بار چار سو پار کی بات کر رہی ہے سنسد میں خود ان کے جو سب سے بڑے اور سروماں نے نیتا ہیں جو سب سے لوپریہ نیتا کا جن کو کہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پردان منتری نریندر مودی وہ سنسد میں کہتے ہیں کہ میں ایک اکیلہ سفر بھاری اس کے باوجود بھی آخر امیدواروں کو کیوں ٹکٹ واپس کرنا پڑ رہا ہے کیوں یہ امیدوار اپنا میدان چھوڑ دی رہے ہیں ادھر دوسری طرف کانگریس کے اگر ہم بات کریں انڈیا گٹ وندن میں بھی سیٹو کو لے کر کے تمام راجیوں میں جو دکتیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کانگریس کو بھی اپنے امیدوار بدلنے پڑ رہے ہیں حال میں راجستان میں جو نوی سوچی ان کے آئی اس نوی سوچی میں راجستان میں بھی دو امیدوار کانگریس نے چینج کیا ایک پہلے بھی چینج کرتے ہیں یعنی راجستان میں انہوں نے تین امیدوار اب تک بدل ڈالے تو اس طریقے کے جو تصویر بن رہی ہے کہیں پر امیدوار بدلے جا رہے ہیں تو کہیں پر لوگ سیدھے سیدھے خود کو چناؤ میدان سے الگ کر لے رہے ہیں چناؤ ہی نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی بڑے نیتاؤں کا نام اس میں آ گیا اور اس میں ویت منتری نرملا سیتہ رمن کو لے کر کے خاصی چرچائے رہی ویدیش منتری ایس جے سنکر کو لے کر کے چرچائے رہی نرملا سیتہ رمن نے جو کارن بتایا جس طریقے کی بات انہوں نے کہی وہ بھی بھلے ہی وہ یہ اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتوں کا دھنیوات کر رہی ہیں سیرس نیترتوں نے ان کے دلیل کو مان لیا لیکن جو دلیل ہے اس کو لے کر کے کافی ساری آسنکائیں ہو جاتی ہیں جب کوئی نیتا سیاست میں آتا ہے کسی راجنیتک دل کیا حصہ ہوگو لیکن اس کا موٹیو یہ مانا جاتا ہے کہ چناؤں میں جانا سب سے بڑا اس کا موٹیو ہوتا ہے چناؤں لڑنا اس کے لیے سب سے محتوپون مانا جاتا ہے ایسے میں نرملا سیتہ رمن جیسی نیتا جنہیں بھارت کی پہلی وطمنتری ہیں کون کالک وطمنتری ہیں انہوں نے چناؤں لڑنے سے انکار کر دیا جو دلیل دی ہے وہ دلیل بھی اپنے آپ نے سوالوں کے گھیرے میں آ جاتی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس چناؤں لڑنے کے لیے پیسہ نہیں ہے چناؤں لڑنے کا ان کے پاس فنڈ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اور زیادہ محتوپون ہو جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آندر پردیس اور تمیل ناڈو میں چناؤں جیتنے کے جو ماندنڈ ہیں ان پر وہ خرے نہیں اترتی ہیں تو کیا راج جوار بھی چناؤں جیتنے کے الگ الگ ماندنڈ ہوتے ہیں کیا ہر راج جمعے یا ہر لوگ سبا سیٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو کیا چناؤں میں سمویدھانیک روپ سے ماندنڈ الگ الگ نردھاریت کیے گئے ہیں اور کیا چناؤں جیتنے کا کوئی الگ ماندنڈ بھی بنایا گیا ہے کیا ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھاتی ہے ان کی جو دلیل ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات کہی ہے ایک طرف پردھان منطری کہتے ہیں کہ دیش میں چار ہی جاتیاں ہوتی ہیں جس میں وہ مہلہ ہوا اور اس پر گنوا دیتے ہیں دوسری طرف نرملا سیتا رمن جی کہتے ہیں کہ بھئی کسی خاص سمودائے یا کسی خاص دھرم کا ہونا بھی ایک سمی کرن ہوتا ہے اور وہ اس دونوں میں نہیں ہیں اس لیے وہ فٹ نہیں ہے تو یہ جو ان کی دلیل ہے یہ بھی کئی سارے سوال کھڑے کر دیتی ہے آج کے ہماری جو چرچہ ہے وہ انہی سوالوں کا ہم جواب پوجھنے کی کوشش کریں گے جب ہمارے سارے پینلسٹ جڑ جائیں گے فیلال ہمارے سارے ڈاکٹر سمدیپ میل جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر میل آپ کا بہت سواقت ہے سر جو بات ہم ابھی کر رہے ہیں جس طریقے سے چناوی میدان میں اس سمیہ جو چناو کی جو پھولی پرکریا چل رہی ہے دیش میں اس میں جس طریقے سے سارے سیاسی دل ہوں حالانکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو چناو ہے وہ سیدھے انڈیا بنام انڈیا ہے اور ان دونوں گٹ بندوں کی طرف سے بھی لگتار جیت کے دعوے ہو رہے ہیں بھاچپا کی طرف سے تو بہت بڑا دعویٰ ہو رہا ہے کہ اب کی بار چار سو پار کیا لگتا ہے کہ چناو میں جس طریقے سے نیتا بھاگ رہے ہیں جنہوں نے میدان چھوڑ چھوڑ کر کے ٹکٹ واپس کر دے رہے ہیں جنہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بات صدن کے اندر کہی ہے اور جنہوں نے بڑتے پیاج کے دام پر یہ کہا کہ وہ پیاج نہیں کھاتی ہیں اس لئے جانتی نہیں ہے ایسی لوگپری ویتمنتری کو بھی چناو سے دور رہنا پڑ جا رہا ہے کیا وجہ دیکھتے ہیں یہ جو دعوے ہیں جیتنے کے ان کی پول کھول رہے ہیں یہ ساری چیزیں رامپرکاش جی چناو میں جو ٹکٹ بدلنے کا لوٹانے کا ابھی پورے دیش میں اسططی جو دیکھنے کو ملی ہے اس میں گٹ بندن کے امیدواروں کی ٹکٹ بھی بدلی گئی ہیں لینے سے انکار کیا ہے انڈیا گٹ بندن کے اور بھارتی جنتہ پائٹی کے بڑی سنکھیا میں لوگوں نے یہ اس اسططی کو فیس کیا ہے تو اس کا کارن الگ الگ ہے جو انڈیا گٹ بندن کے لوگوں کی ٹکٹ بدلی گئی ہیں جن لوگوں نے انکار کیا ہے اس کا صاف کارن ہے کہ کچھ تو کانگریس کے نیتاؤں کی جد ہے اگر اپنے لوگوں کو ٹکٹ دلوانے کی جد کی وجہ سے وہ لوگ پہلے سے ہی تیار نہیں تھے کونفیڈنس میں نہیں تھے لیکن مکھے سوال اٹھتا ہے بھارتی جنتہ پائٹی پہ جو شاشک میں رہی ہے دس سال جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی پائٹی کہہ رہی ہے اس کے یہاں ایسی اسططی کیوں ہو رہی ہے کہ کچھ نیتا ٹکٹ لینے کے لئے تیار نہیں ہے کچھ نیتا ٹکٹ دینے کے بعد میں ٹکٹ لوٹا رہے ہیں کچھ نیتاؤں کی ٹکٹ بدلنے پڑ رہی ہیں تو اس کا کارن بہت سامانے کارن ہے لیکن وہ سمجھنے ضروری ہیں کہ ایک طرح کا دواب ہے بھاجپا پر اور وہ دواب بھاجپا کے نیتا محسوس کر رہے ہیں وہ دواب یہ ہے کہ ایک تو جنتہ کا دواب ہے بھاجپا کے نیتاؤں کو کونفیڈنس نہیں رہا ہے کہ جنتہ ان کے سمرتھن میں آ پائے گی دوسرا دواب ہے کہ ان کے بھارتی جنتہ پائٹی کے سنگٹھن میں پھوٹ کا سنگٹھن میں تناو کا سنگٹھن میں گروپ باجی کا کہ یہ جو نیتا ہیں ان کو ساپ ساپ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھاجپا کے دوسرے نیتاؤں انہیں چناؤں ہارا دیں گے اس لیے بہتر ہے کہ اپنا پیسہ اور اپنی عزت دونوں کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ چناؤں سے مکت رہا جائے اب اس کے الگ الگ رشتے وہ لوگ نکال رہے ہیں یہ ایک شاشک دل کی کمجور اس تھی کو درس آتا ہے ایک دل کے روپ میں ایک راجنیتک پائٹی کے روپ میں بھاجپا کی اس طرح پہ دیکھا جائے تو یہ اس تھی ان کے نیڑنے لینے کی گلتی کو بھی درس آتی ہے ایک طرف ہم پچھلے دس سالوں سے سن رہے ہیں کہ امیت سا چانک کے ہیں موڈی جی وہ ہے فلان جی یہ ہے تو ساب ساب سمجھ میں آ رہا ہے کہ چانک کے واگرے کچھ نہیں ہے کچھ شتیتیاں آپ کے پکس میں تھی آپ تو گلتی کر رہے ہیں ٹگٹو کی آپ کا جو نیڑنے ہے وہ ہی غلط ہو رہا ہے تو جو نیڑنے کا بہت بڑا دم کھڑا کیا تھا جو بہت بڑی رن نیتک اپنی ویجے بتاتے تھے اس پہ سوال ہے اس کی کمزوری دیکھ رہی ہے ایک نیڑنے بھی ٹوٹ رہا ہے کہ دیش میں جس طریقے سے بہاجپا کے لوگوں نے یہ نیڑنے بنایا تھا کہ موڈی جی امیت سا اور بہاجپا کوئی نینے لینے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتے تو جنتہ دیکھ نینے لے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو جو ان کے نینے لینے کی جو بہت مزبورت بتایا گیا تھا وہ بکھراؤ ہو رہا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے ایک وزہ اور بھی ہے تھوڑا سا یہ ویاپک مسئلہ ہے اس لئے میں وقت لے رہا ہوں وہ وزہ یہ ہے کہ بھاج پا نے چنان کی پوری گھوش جس طریقے سے چنان آیوگ پہ دواؤ ڈالا گیا تو اس سے صاف ہے کہ چاہتی ہے کہ ویپک کو ٹائم نہ مل پائے لیکن ساتھ میں یہ ہوا کہ بھاج پا بھی چنان کے لئے تیار نہیں ہے ان شتیتیوں سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھاج پا تیار نہیں ہے بھاج پا نے سوچا تھا کہ یہ بن جائیں گی تو ہمارے انکول دیش کی پرشتیتیاں ہوں گی اور چنان کر لیں گے تو یہ بہت چنط جنک ہے اس لئے چنط جنک ہے کہ بھارتی جنت پارٹی جس کے پاس سبسے زیادہ الیکٹرول بونڈ ہے اور وہ اپنی ویتمنتری کو چنان لڈانے کے سیوگ نہیں کر رہی ہے تو پیسہ کہاں گیا بھاج پا کے لوگوں کو بھاج پا کے نیتاؤں کو سوال اٹھانا چاہیے کہ جس پیسہ لیا ہے وہ گیا کہاں ان کے ویتمنتری تک کے لئے پیسہ نہیں چنان لڈانے کا دوسرا پکس اس کا یہ ہے کسی بھی امیدوار کا یا تو سیوگ پا ٹی کرتی ہے یا جنت کرتی ہے تو دیش کی ویتمنتری کو بھی یہ دیش کی ویتمنتری کو یا تو یہ وشواس نہیں ہے یا اس کو یہ feedback ملا ہے کہ جنت پیسے سے آرث سیوگ نہیں کرے گی اور تن من دھن سے بھاج پا کے ساتھ نہیں ہے اس کا سنکیت ہے کیونکہ راج نیتیق دلوں میں لوگ پریے امیدوار اور بھاج پا اتنی جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنا کام کر دیا تو پیسے کی ضرور تھی نہیں چیئے جنت پیسہ کی ستیز کا لگ رہا تھا تو یہ دکھا رہی ہے بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ تن من دھن سے جنت نہیں ہے اور یہ اس کی رہی ہے تو اپنی نیتاؤں کے لیے الگ ماندن بنا رکھے ہیں ساری کھلی چھوٹ ہے پارٹی میں نیرنے لینے کی آگے بڑھنے کی باقی بہت سارے ایسے جیسے آپ سوچ یہ کہ مہیلاؤں مہیلاؤں ہے اور یہ دیش کی اگر ویتمنٹری کہتی ہے تو اتنی چنتاجنک ہے کہ بھارت کی مہیلاؤں کو یہ سوچ نا چاہیے کہ بی جی پی میں مہیلاؤں کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے اور یہ وقت شاید اس کی گواہی دیتا ہے سار سواجت ہے سار جو بات ابھی ہم لوگ کر دیکھا گیا کئی جگہوں پر چاہے وہ جو بڑے بڑے نیتا کچھ نیتا انہیں اپنا نام واپس لے لیا کچھ نے ٹکٹ ملنے کے بعد ٹکٹ واپس ہی کر دی اور یہ دور جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر شروع ہوا تھا یہ کرم جاری ہے اور یہ تب اور زیادہ مہتوکون ہو جاتا ہے جب دیش کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لہاج سے سب سے مجبوط راج یعنی گجرات کے اندر جب اس طریقے کی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں کیا کچھ میسج جاتا ہے جس طریقے سے گجرات میں ورطمان سانسد رنجن بھٹ نے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے گھوسک لسٹ میں ان کا نام تھا دوہزار چودہ میں وہ سانسد رہی دوہزار انیس میں وہ سانسد رہی پھر اس کے بعد بڑودرہ کی سیٹ سے ان کے تھاکور صاحب انہوں نے منع کر دیا چناؤ رڑنے سے اس کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو راج منطری جو ہاں سے آتے ہیں ان دونوں کا ٹکٹ کار دیا تو جب گجراج جیسے راج میں اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جب دیش میں چار جاتیاں گنواتے ہیں پردھان منطری جب کہتی ہے کہ کسی سمدائے یا کسی خاص دھرم کا ہو چناؤ جیتنے کے لیے ضروری ہے تب ہی چناؤ جیت سکتے ہیں جس کے بارے میں بات رکھی وہ بہت ایمپورٹن بات بن جاتی اور میرے خیال سے اس چناؤ کا اب تک بھا چپا ستہ کے بھی تر سے آیا روپ میں یہ ایک طرح سے ہم اسے کہتے کہ انہیں سوکار کر لیا ہے کہ ہم سے گڑ بڑی ہوئی ہے دیکھ دس سال میں بھارت کی سب سے امیر پارٹی یا دنیا کی سب سے امیر پارٹی بھا چپا بن چکی ہے اب اتنی امیر پارٹی بننے کے باد امیر پارٹی کی سربنکر ست میں ارث تنتر کو سمبھال لے والی ارث منتری نیرملا ست رامن ایک منتری اپنے پاس پیسا نہیں ہونے کے کارل چناؤ نہیں لڑ پاتی ہے اس میں تو یہ سیدھا سیدھا کٹاکش ہے ناریدر موڈی اور امی چھا پر موڈی اور رامی چھا کو دینا چاہیے کامیر پارٹی کی ارث منتری کو چناؤ بھی نہیں لڑا سکتے یہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف کیا ہے جن جن کو چناؤ لڑانا چاہتے وہ بول رہے ہم کو مت لڑ ہم کو مت لڑنا چاہتے مہاریشنہ میں تو ایسا تھا کہ ہمار ایک منسٹر جو ہے وہ بولے کہ بھائی میں بھگوان سے پراتر نہ کر رہا کہ مجھے لوگ صغیبہ کی سیٹ نہیں ملے یہ بھی ہم نے دیکھا اب ان کو سیٹ دے دی تو پارٹی ڈسیپن کی سیٹ لڑ رہے تو دو آج چود آج ایک اوڑ تھی بھاج پا کی طرف جانے کی اور بھاج پا چناؤ چند پر لڑنے کی اور अब 2024 آ رہا ہے کہ جہاں پر بھاج پا بھاج پا کے خود کے نیتا بھاج پا کے ساتھ جوڑ میں بھار سا آئے نیتا کی بھاج پا بھاج پا بھاج پا بھاج پا بھاج پا چناؤ لڑنے سے بچ رہے بہت بڑا سنکیت ہے بھاج پا نریندر موڈی اور امی چا کے نیتر بھاج دیج بھر میں کتنی پا پل رہ چکی اب ان کی پا پل ریٹی کتنی تو یہ گو دی سکھا ہے نہیں اور پہلی جو بات تھی کی لوگ لڑنا نہیں چاہ رہے تو اب کچڑی ایسی پکر یہ دیکھئے کی سیٹ شیئرنگ میں اب بھاج جگہ جگہ پہ ہم لوگ دیکھ رہے بھاج پاس جو سب سے پر بل پارٹی ہے تو اس کے پاس جتنے بھی لوگ انہوں نے تک دکھ رہی تھے ہم کو وہ آج نہیں ہے آج ایسا لگنے لگا ہے کہ بھاج پانی کا فول پروف پلان جو بھی تھا وہ پلان ورک آٹ ہوتے ہوئے یا نظر نہیں آ رہا یا بھاج پا کے پاس اتنے سارے لوگ بھوز گئے کہ وہ اپنی discipline بھاج پا بھاج پا لیکن مہا یوت جو گڑ بندن ہے اب تک گڑ بندن کی پوری سیٹ وہ ڈکلیر نہیں کر پا رہی بھاج پا نے اپنے جس سیٹ جو ڈکلیر کی اس میں دکت ہے جیسے امراؤ تک سیٹ میں انہیں نم نیت رانا کو دے دیا بھاج بھاج مانتری کا بیٹا جہاں پر سانسد ہے اس سیٹ کو کلیان لوگ سب سیٹ کو ڈکلیر نہیں کر پا رہے کیونکہ بھاج پا کے وہاں کے نیت لوگ بول رہے کہ یہ نہیں چلے گا اب آپ ایک چندے کو بتا بھی نہیں پا رہے کی بھائی نہیں آپ کے بیٹے کو ہم یہاں سے چناؤ نہیں لڑنے دیں گے آپ دوسری نہیں لیکن درارے ضرور نظر آ رہی جی 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 سر بہت سواجت تھے آپ سر گجرات کو لے کر کے اگر ہم بات کریں ہم جو آج بات کر رہے تھے جس طریقے سے نیتاؤں کے ٹکٹ واپسی کا کرم جو چناؤ کی گھوشنا سے پہلے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو شروع ہوا تھا یا خود کا نام واپس لینے کا جو کرم شروع ہوا تھا وہ بدسپور جاری ہے وہ لگاتار چل رہا ہے اور جب گجرات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بھاجپا کے لیہات سے کتنی اہم ہو جاتی ہیں جس طریقے سے ٹکٹوں میں بدلاؤ کیا گیا چھبیس سیٹیں جو ساری بھارتی جنت پارٹی کے پاس رہی دو ہزار انیس میں وہاں آدھے سے زیادہ نئے چہرے اتارنے پڑ رہے ہیں دو راجمنطری دونوں راجمنطریوں کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا دو بڑے چہرے جو سانسد رہے مجبوط نیتا تھے ان خاص کر اگر ہم بھاج پا لہاج سے دیکھیں تو کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ کیا بھارتی جنت پارٹی کی جو سیر سکرم تھا جس جو موڈی اور شاہ کی جو 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 دیلی ہو گئی ہے یا پھر ان نیتاؤں کو کمل کے پول پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے بھروسہ ختم گیا ہے سر دیکھیں میڈی سن کی ایک پریباشا ہے اگر آپ کوئی ایک دوائی لنبے سمیں لیتے رہتے ہو تو پھر ایمیونیٹی آ جاتی ہے تو یہ دوائی اتنے لنبے سمیں تک چلی ہے بھاج امی کی اب اس کی جو اثر کارت ہے وہ کم ہونے والی ہی ہے اور جب پروڈک خراب ہوتی جاتی ہے آپ نے گوڈی میڈیا سے لے ارنی پرائی آسو کی بات کی سب ہم دوہزار سات تک پوست ریجویٹ کورس پڑھاتا تھا مینجمنٹ میں آئی ایم میں بھی پڑھا ہے تو وہ ایک بات ہم ہم ہمارے یہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ وہ راشتے پہ جانے کا بلکل نشتہ پرن پرائی اس لگوں کو اب یہ بلکل اپنا اتما اشواص ہو چکے ہیں اور اتما اشواص ہو چکے ہیں اتنا اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں اتنا ان کا پتن ہو گیا ہے دونوں سرجن جو ایک جبانے میں دگٹ اور ان ونسیبل کہلاتے تھے وہ بات نہیں رہی تو دھینکے سامنے کوئی آخ اٹھا کر بات باج پا میں نہیں کر سکتا تھا گزرات میں رانجان بھر سانسط تھی اور repeat کی گئی تھی اس سکر ٹکر لوٹ تھی تو کیا آپ اتنی سامنے سے ایکسرسائز کرتے تھے کمیٹیا بھیجی ستریننگ کیا تب آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے سامنے اتنا ویروض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جت کچھ مہینوں سے یہ ویروض کی پر چالو ہوئی ہے پہلے نہیں کی جب انہوں نے تین بھیجی ہوگی سترین کیا ہوگا تب سب دیپکا دھیتی وہاں سے she was the first MP of بارتی جنت بارتی and I was her mentor in that election تب سے بھروضہ میں بھائزر پہ کے لئے کوئی تکلیت مہین مگر اب یہ تین چیزیں تو ہو چکے ہیں وہ voter confidence خود کا confidence وہ سب سے خراب چیز ہے جب آپ اپنے آپ کو حرمان کو کہنے کے لئے کوئی چاہیے تھا کہ کون پھوتر ہے سلانگ لگائے کا لگتا پہنچ آئے گا ارجن کو بہت دینے کے لئے کی کریو مہ سمگ مہ پارت نائی تتو ای اپنے چیز سدرم رضی دور والی چپ تتو تشت پرانت پر یہ کرشن نہیں ہے تو یہ مہدرشک مندل والے جو ہیں وہ مہدرشک مندل کے نام پہ وہاں بھوط بیٹھائے ہیں اور وہ بھوط کا کچھ اپس تا نہیں مہدرشک مندل نس کر تو بھی مہدرشک مندل کے سبیوں کا بھی کھلے میں اپمان ہوتا ہے ان کے خود کے پرموک کو ہاتھ پکڑ کے بازوں میں چلا جانے کو کہا جاتا ہے جب مالیار پڑ ہو رہا ہے پرزان مندری کا وہ بھی بیچے رہا آتا ہے دریب آدمی تو پکڑ جاتا ہے مالا تو اس کو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا جاتا ہے ہٹ یہاں سے ہم ابھی جندہ ہے تو یہ سب چیزیں سر اچھی نشانی نہیں ہے اب ان کے پاس ایک ہی علاج باقی ہے لیکی آدمی جب سب آشا خو بیٹھتا ہے بلی کو آپ ایک روم میں بند کر دو اور خرکی کھلی ہے تو بند جائے مگر خرکی بھی بند کر دو تو گلے لگی لگی اب ان کے لیے ایک اپی اپی ای 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 دوروپیوگ ہوتا دیکھ رہا ہوں اس الیکشن میں سختہ کا برسک دوروپیوگ ہوتا دیکھ رہا ہوں اس الیکشن میں ای 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 پیسے تو ان کے پاس ہے تو وہ تو پیسے ان کی جوری میں بند پڑے ہیں لکشمی کبکی بند پڑی ہے دو ہزار کے سامنے دوڑتے تھے اب ان کے لئے دوڑنا ہے کانگریس سے آنے والے کنڈیڈیٹ کو آپ کو کندے پہ اٹھا کے دوڑنا ہے بیچارے کبسے جھاڑو پتہ کرتے رہے بھارت کاریہ لے رہے یا میٹنگ کرنے کے لئے تو یہ ان کی کوئی ابھی رہی نہیں ہے وہ بھی نیراس ہے ابھی بھی ایک ایک پھر بھی جو جس ریلیجیوز پنیمیٹل نیزم تائیں گے وہ ایک جندہ ہے جس ماننا پڑے رہے ماندر رہ چندر کپال وہ اس میں نیتیش نے تکلیف کر دی اب انہوں نے جو بھی کرنا تھا ایک ویس کے بات کیا ہوگتا تو گھو میڈیا رہ ماندر کے علاوہ تو کچھ بچارا بولنے والا نہیں رہ پتی رہ 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 تی تپاوان خیتا رہ تی رہ تی ساپ کو دکھاتے کبھی کبھی کسی نے جس دابین کو دکھانے کا دکھانا چاہیے سپت جو کاریا نہیں ہوتا رہ پر تی 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 پھلتا نہیں تو یہ وہاں بھی بازی ہار گئے رہ نے بھی ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تو جب رہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو ہم سمجھیں کہ آج بھاج پار آج تک کبھی نہیں تھی 85 میں تھی تو کوئی ووٹ نہیں دیتا تھا میں جب جوائن ہوا 1990 میں بھاج پار میں سب مجھے ووٹ دینے کے لئے تیار سے لوگ بھاج پار کو نہیں یہ حالت تھے دو MP چونکیا تھے ایک میسان آج اور آمیر بھائی یہ پریشتر میں سے اب واپس وہاں جائے گی یہ سرکل سرکل اپنی گتی سے پورا ہوتا ہے مگر مجھے چنتہ ہے یہ وہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا ہے ہر طرح کی پیمانیا اور ہر طرح کی اجنسیوں کا دروپیو یہ الیکشن میں ہو گیا کیونکہ ان کے لئے آخر الیکشن ہے اور ابھی گنیمت اس میں آئے وہ لوگ کیا جیل میں بھی چیمبر ممبر کروالے دو سو تین سو پاس بجیٹ سیکشن کام میں آئیگی اپنی کام میں آئیگی مگر شیطیں گے جی آمی اس کے ناری سب کیونکہ ای 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 سپریم کو دگا دے دی مگر ای ای بات ای اگر چلا گا تو دو سو سیٹ بھی نہیں آئیگی میں گیرنٹی سے جی 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 آوے سر بھی آگئے ہیں سواغت سر ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی جو ہمارے سوال تھے جس طریقے سے ٹکٹ واپسی کا دور جو چناو کے پہلے گھوسیت ہونے شروع ہوا رہے ہیں کچھ کئی جگہوں پر امیدوار ان کو بھی بزلنے پڑ جا رہے ہیں یہ تو پر ستھتیاں ہیں وہ کتنا بڑا سردرد بن گئی ہیں ان گھٹ بندن کے لیے چاہے وہ انڈیا گھٹ بندن کی بات ہو چاہے وہ ستھتیاں کم سے کم دیہار میں کانگریس راجد کے بہت زیادہ پریشر میں تمام سیٹو پر جس پر کانگریس کی امیدوار جیت سکتے تھے یا بہتر کر سکتے تھے وہ پہ آر جیڈی نے مجھے نہیں معلوم کہ یہ انڈیا گھٹ بندن میں سیٹو کا فیصلہ کیسے ہوا من بہتر کانگریس ہوتے یہ ہم سچ ہے کہ پر یادو سر بیوط رہے ہیں کی پڑیا سے جیت دیکھ ان کی بہت زیادہ سمبھاؤ نہ تھی اب انہوں نے راجت کو گفت کر دی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس بات کو جو انڈیا گھٹ بندن کے چھوٹے دل ہیں جو تمام گھٹک دل ہیں وہ چنا ور رہے ہیں ایٹی پانگریس پارٹی کا کوئی اصطیق بھی ہے خاص طور تے ہندی پٹی میں وہ اپنی بات کہیں نہیں پا رہی تھے اب جب بٹوارہ ہوا ہے تو اتنی کمجور اس پٹی میں ہے دکھئے میں یہ جانتا ہوں کہ کم سے کم اتر پردیش بیہار بہت مہت راجے تھے آپ دچھے میں آپ کے گتک دل جیت کر کے آئے پسٹی بنگال میں منتہ بینی بہتر کر لیں لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ کم رنگرس پارٹی بہتر کر لیکن جس جھند سے بٹوارہ ہوا ہے سیٹوں کا اور جس جھند سے بلنب ہوا ہے ابھی تک کچھ بھی پتا ہی نہیں کہ کم رڑنے جا رہا ہے کم رڑنے پارٹی کیوں آنی دی گئی ایک بات دوسری بات کہ راج سب بند جو ہوتے ہیں لالو پرشاد یاد جیسے دیتا جی نے اپنی بیٹیوں کو دو بیٹی کو بھی ٹکٹ لے دیا یہاں سے دو بیٹے بھی جن میں ہوں آپ یقین مانی کہ کانگریس کو چھوڑ دیجئے اپواد سرو تمام راج لیتک پارٹیوں میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا پیسے کہ ٹکٹ دینے کی چلن تو یہاں پر مجھے اتر پردیس سے جیلا لکھائی دی رہا کہ پیسہ تو ٹکٹ لے کو ہی آتر کیلئے لینا اس چھتی یہ ہے آپ کو آس چیئے کریں گے کل ہمارے پاس یہاں پر بھاڑ 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 بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھ سے ملنے آئے تھے جو بھی خرچہ ہوگا کریں گے پانسو پر مالک پیسہ بھی ایم پی رہے ہیں وہ بھی ورث مال سمی میں ایم پی ہیں تو ہر آدمی یہ سو چرا ہے کہ ٹکٹ کہ سے مل جاتا ہے یہ جو ایک مہینے پہلے دیہار میں جو جیتتی ہوئی دکھائی دے تھی اچانک پیشے لیگ کرنے لگی یہ سچائی اور یہ کیول اس لیے ہوا ہے کہ کانگریس پارٹی میں راہل کارلی اور پریانتا گانجی کا ٹکٹ ویتران میں بہت کم ہے یہ سچائی ہے سکریننگ کمیٹی کھرکے صاحب بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت جیدہ انوال ہو گے باقی جو سسٹم جو انوال وہ ہوا وہ جمینی حقیقت سے ایک دم پرے تمام سمجھوتوں پہ اکدام بھٹنے ٹیک کر کے نیڑے لے رہا ہے یہ بات کہنی پڑے گی بات کرنی ضرور ہے مگر یہ سچائی ہے اور یہ چیز راجستان میں بھی دکھائی دے رہی ہے بیہار میں سب سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے اور آلم یہ ہے کہ تمام جن سیٹوں پہ کانگریس کی پراجی سریشت ہے جن سیٹوں پر راجست جیت سکتی تھی تھوڑا سا ہو کر کہ راجست نے اپنے لے ہی لیا اس کے علاوہ جہاں پہ کانگریس کی سمبھاؤنہ بچی تھی اس کو چھل کرتی جا رہی یہ بڑا عجیف سا بٹوارہ ہے چکتوں کا اور مجھے لگتا ہے کہ ہنزی پٹی اگر کانگریس نہیں چیتتی ہے دو تیم دیم کی اندر ایک بار ریوائی رہم پرکاس جی آگے بڑھائی چرچہ ہو شاید کچھ تقنیقی دکت ہے رام پرکاس جی بھی آواز نہیں آ رہی ہے تو ہم لوگ چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں سشی جی جس طریقے سے ابھی راجنیت دلو میں جو آویش بھائی کہہ رہے تھے کی ٹگٹ فروکت خرید فروکت کا ماملہ چل رہا ہے پونجی کا بڑھا ہے اور بھارتی جنت پائٹی اس میں سب سے پرمک بھومی کا نبھا رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اتنا بڑا الیکٹرول بونڈ لینے کے باد اتنی بڑی آرثک شکتی ہونے کے باد بھارتی یا وہ کوئی لوگتا انترک پریکٹیس کو بچائے گی آگے بڑھائے گی آپ کائیسے دیکھتے ہیں اس کو نہیں وہ خرید نہیں چاہتی ہے چونے ہوئے ویدائی کا اور سانسط خرید لیتی ہے سرکار گیراتی ہے پیسہ خرچہ کر کے سرکار بنا لیتی ہے تو وہ مطداداتا کو بھی ویسے کھرنے کی کوشش کریں گی ایک ادھارن میں ڈھوس ادھارن دے دوں گا ہمارے مہاراشتہ کے پالگر زیلے کے بیتر جہاں پر کچھ مہینے پہلے گرام پنچت کے کچھ چناؤ ہوئے تھے کچھ گرام پنچت ہوئے چناؤ میں نام طور پر راجنیت دل ڈیریکٹ لی اتر تے نہیں لیکن اس چناؤ میں بھاج پا کی طرف سے پیسہ خوب بٹا اور آرگیومنٹ یہ تھا لاؤ جی کی رکھا گیا کہ دیکھو پچاس کروڑ روپی اگر ایک ویدھائی کے اوپر ہم نے خرچا کی ہے لینے کی لینے جو پرچلن میں شردہ آئی ہے مہارشت کی راج مختی میں پچاس خوکی کر کے تو اس میں ایسا رکھا ہے کی ویدھائی کو ایک ایک اتنی بڑی رقم دینے کے بجائے بجائے ہم کو ووٹ دے دو وہ پیسے ہم آپ کو بڑھ دیں گے تو آپ سب لوگوں کا بھلا ہوگا تو آج گرام پنچت کی چناؤ میں پیسہ لے لو ہم کو ووٹ دے دو آنے والے دنوں میں لوگ سب آنے ہی والی ہے تو لوگ سب میں اور زیادہ آ سکتا ہے تو یہ پکش پیسوں کا کھیل کے روپ میں سامنے آیا ہے اور وہ اور بڑھے گا پیسوں کی خوب بارش ہونے والی ہے بہت سارا پیسہ ہے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے دوسری طرف ویروہ دلوم کے بھیتر کی جو ابھی تیواری جی نے بات رکھی ہو سکتی ہے اور وہاں پر اگر پارٹی سنگٹن مجبوط نہیں اور پارٹی ہوں کے پاس پیسہ تو کسی بھی دل کے پاس مقابلے لائک پیسہ ہے نئی اگر کوئی پیسے والا آدمی اگر ٹکیٹ خریدنے کو آ رہا ہے تو ٹکیٹ دینے کی باد بھی ہو رہی ہے چندہ کا ویش ہے بھاج پا کی لیے وہ ٹھیک رہے گا بھاج پا چلی جاتی ہے بھاج پا چناؤ راج مددو پر نہیں کر پائے گی بھاج پا چناؤ بھاو ناطم مددو پر نہیں کر پائیں گی بھاج پا چناؤ مطلب داتا کو آکرش کرنے کے لیے مارکٹنگ کر بھی کرنے کی پکش میں نہیں ہے مطلب کر نہیں پائے گی اب وہ سیدھے سیدھے ویوار پر آ چکی ہے جب دھندے کی بات آتی تو پیسا ہی پیسا چلے گا تو وہاں پر سامدام دنڈ بھید والی نیتی چلتی ہے تو پیسا بھی چلے گا دنڈے بھی چلیں گے چلے بھی اس طرح سے وہ سارا کھیل کیا جا رہا ہے تو وہاں پر کچھ سیٹنگ ریٹنگ کرنے کے چکر چلے گا اور بیہار سے اگر ایسی کچھ خبریں ملتی ہے تو ضرور چنطہ کا ویش ہے لیکن اس کا دوسرا ایک پہلو ہے جس کسی گیم کی طرح ٹورنمنٹ کی طرح تبدیل کرنا چاہتی ہے جیسے یپی ایسی تبدیل کرنا چاہتی یہ خطرنا کے زیادہ تار یہ چناؤ لوگ سبا کا چناؤ لوگ کا ہے لوگ کے اندر میں رہیں گے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے آپ اپنی بات کریں اس طرح پر وہ جانی چاہیے وہاں سے اس کو کھیچنے کی کوشش ہو گئی مجھے نہیں لگتا ایسا ہو پائے گا کیونکہ اتنا بڑا دیش ہے اور اتنے سالوں سے اتنے ورش سے ہمارے آکا چلا ہے چناؤ ہم نے دیکھے مجھے نہیں لگتا بھاج پا یا کوئی دل اس طرح سے اس کو پائے گا آنے والے دنوں میں جیسے دن بیتیں گے نام لوگوں کی مددہ اور لوگ کے اندر میں آئی جائیں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے پیس وں جائے گا الیکشن کمیشن اب شک دائرے میں نہیں ہے وہ آروپی کے پنجرے میں لوگوں کی نظر میں اب لوگوں کو آشن کا نہیں ہے لوگوں کو بھروسہ ہو چکا ہے کہ بھاج پا کے ساتھ ہے اور EVM کا کھل کرے گی تو لوگ اتنے آسان سے بھی و ریزرٹ EVM کا مانیں گے ایسا مجھے تو نہیں لگ اور جن مجھ بھاج پا کے خلاف میں پوری طرح سے ہم کو نظر آتا ہے راج نیت دل سیٹلمنٹ کرنا چاہے بھی تو اب کر پائے گی ایسی ستھتی مجھے اب تو نہیں دکھ رہی ہے اف کورس وہ ہمارے امرجنسی کے امرجنسی کا چناؤ جیسی پریشتی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی لیکن بہت تیزی سے اس ستھتی میں جاتے ہوئے دکھ رہے ایسا میرا اپنا ایک رائے بند 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 ایک تو پہلے ہمارے ایک درشک ہے ہیتیش جی وہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں آپ پہلے حمد جس بیجی پی چھوڑ دی تھی اور آپ جب تھے تو ابھی اس طریقے کی چیز نہیں ہوتی تھی جس طریقے گجرات کو لوٹ سرکار کی طرف سے ہو رہی ہے تو آپ کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے درشک کو بہت شکریہ جو ہمارے جنرائن سر میں ایک چیز سمجھ جاتا ہوں بھی سندیب سر جب اس کے پہلے بول رہے تھے مہیلاؤں کا ذکر کیا تھا گجرات کی اگر ہم بات کرے بھارتی جنت پارٹی پچھلے کچھ سمجھ سے لگاتار مہیلاؤں کی بات کر رہی ہے ان کا عدھکار دینے کی بات کر رہی ہے اس کے لیے بھدھیک بھی لے کر آگئے لگو کب کریں گے وہ ایک الگ سوال ہے لیکن لے کر کے آئے اور پچھلی دفعے چھے ٹکٹ تھے گجرات کے اندر اگر ہم دیکھیں بھارتی جنت پارٹ ڈگر اس بار چار ہی ملے ہیں تو ایک طرف آپ حصے داری بھاگی داری بڑھانے کی بات کر رہے اور دوسری طرف ان کے ٹکٹ کٹ چلے جا رہے کیا ایسے ہی تنتر یہ چناؤ لڑ رہا ہے آپ صرف پیسہ مت ملیے جیسے کی ایک رینج آئی جی ہے یا دیویز نل آئی جی ہے اس کے ایریا کے جو بھی لوگ ہیں جو ہفتے دینے والے لوگ چاہے کوئی اڈا چلاتا کوئی چلاتا ان کو بھولا بھولا کے بھولا جا رہا ہے کہ چھے مینے کے ساتھ دے دو ساتھ ماں مینہ گونے سمجھ ہو کوئی مانگے گا نہیں آپ کوئی یہ جو ہے تنتر یہ تنتر بھی اور مجھے کہنے میں تیر ہوتا ہے کہ تنتر کافی حد تک پولیٹیک لائز ہو چکا ہے تنتر بھی آج بھاج پا کے باشا چالیس پرتیش سے زیادہ آئی ہے سدھ تاری ایسے ملے جی آپ کو جو سنگ کا ریفرنس دیں گے سنگ میں یہ ہے سنگ کا یہ سنگ میں یہ ہوتا ہے میں بھی بیوروکر رہا ہوں میں تو کافی کم عمر میں 28 سال کی عمر میں سچیو بنا تھا راجی سرکار اور چار مکھے منتریوں کے ساتھ بلکل کندے سے کندہ ملا کے کام کیا ہے ہمارے سمیہ میں یہ نہیں ہوتا تھا ہمارا چاہے کتنا بھی اچھا رشتہ ہو ہم ملنے بھی نہیں جاتے تھے باقی election میں اور بات کرنی تو دور رہی یہ پورا پریورتن گجرات میں بھارتی جنتا پہ لائی ہو fund collection سے لے کر روشو تک جو چیز پہلے پچاس پہلے بھی ایسا کوئی نہیں تھا کی کانگریس کی منیسری تھی تب سن پروش پیٹھے مگر demand ریزنیبل تھی پچاس لات کام لے کے جاؤ تو ان کی اپرکشار تھی تھی منتری کو دلو لگ بدلے میں آپ کے گھر پہ کاغ جا جاتا تھا پھر آپ کو وہاں سچی والے کہ دھکے نہیں کھانے پتے یہ راج میں منتری کی اپی اپیشن بڑھ گئی ہے پچاس لات کام لے جاؤ پہلے پانچ لاک مانگ پھر بولے گا سرط کیا آئے فائل میرے تک آئے تو میں سائن کروں میں یعنی نیچے سب جو حجامت کر رہی ہوں آپ کو کرنے انکہ جو بھی جس کو کھلان ہے اور نیچے والے سب جانتے ہیں کہ اوپر مال ملے تب ہی کام ہوتا ہے تو وہ ان کو سنتے نہیں اس ادھیکاری ہے کہ جب تک ان کو نہیں مل جائے ان کا تو یہ جو بھارتی جنتہ پارتی نے دیش کو نقصان کیا ہے یہ تو ایلیکشن سے بھی جیدہ بڑا نقصان ہے ایلیکشن کی کانگریس کا جیت رہ تھا اس کو بولا گیا کہ جیت کیا کرے گا اچھے خاصے پیسے دیئے گئے اور وہ وہاں سے گائب ہو گیا پھر پوستر بیلے کے نام پہ بیجیو ہیپی کے پرچیاشی کو الیکٹ جائر کیا گیا اور کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا اب جب تک دوسرا الیکشن آئے گا تب تک تو لسائد نہیں ایسے کئی کیس جس میں بی 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 روکرسی نے رول کیا بی ایلو کا بڑا رول ہوتا ہے شکشکوں کے جو association کے جو لیدر ہیں انکا بڑا رول ہوتا ہے تلاتی یعنی پٹواری بولتے ہیں انکا بڑا رول ہوتا فرنڈریزنگ میں کام کرتے ہیں کہ سلو ایسے لاؤ شہ ہفتے لیے ساتھ ہفتہ آپ کو معاف کر دیں تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کنسیپ جو بھاجا پا نے انویس کیا وہ اس میں کنسیپ کے مطابق اگر آپ دیلت میں جاؤ تو کوئی پولیس کو فائنس کرنے والے بھوٹلے گر اور وہاں کے ڈان ملیں گے بولیں گے پبلک فائنس پولیس کی فائز سار کو کرپشن کو کرنے کا شرے بھارتی جنتہ پاٹی ہو جاتا ہے میں سہن نہیں کر سکتا ہے کسی لی چھوڑ دیا یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بات ہے رہنبڑک پیسہ کام کرے گا اتنا ہی اگر پیسہ پچاس پتیش کام کرتا ہے تو پچاس پتیش بیوروکرسی جی پولیس انسپیکٹر سے لے سب لوگ کام میں جھوٹیں گے اور ریپورٹنگ کریں گے کوئی اگر جو آدمی ہے strongman ہے village میں اور وہ congres کی اور پرچار کرتا ہے تو اس کو دبائیں گے مرائیں گے یہ سب ہوگا یہ آپ یہ مجھ سوچی سے پیسے ہیں ویجے پی کے پاس جو کچھ رہے اور سب کا میسیوز کرتے ہیں پیسہ کا میسیوز کرتے ہیں ستہ کا میسیوز کرتے ہیں ڈوکٹر سندیب ابھی جو چیزیں ہوئیں پیسے کا ذکر آیا electoral bond اس کے بعد پھر پی ایم کیئر فنڈ کو لے سوال اٹھنے لگ جاتا ہے اسی بیچ میں اچانک اربین کیجریوال صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور یہ دونوں مددے جو چرچہ سے باہر ہو جاتے ہیں اب بلگیٹ صاحب کا انٹرویو آگیا ہے لوگوں نے ابھی درشک بھی اپنے شو میں بھی درشک میں سوال اٹھایا ہو ہے بلگیٹ صاحب کا انٹرویو بھی اس لئے کروائے گیا کیا لگتا ہے اربین کیجریوال کی گرفتاری بلگیٹ صاحب کا انٹرویو یا اس طرح کے نئے مددے یا بھاجپا کے جو سنکل پتر آئے گا گھوشنا پتر آئیں گے جو جنتا کو لے کر جس طریقے کے سطنے دکھائے جاتے رہے ہیں جو باتیں کہی جاتی رہی ہیں سارے سیاسی دل جو کرتے ہیں وہ بھی ہوں گے ان سب کے بیچ میں اب یہ جو مددے تھے جن پر بھرست آر 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 سارے مددے اور ایسے مددے بھاجپا طاقتور نیتا کچھ بھی کر سکتا ہے یہ سنسار کا اتھیاس ہمیں بتاتا ہے وہ جیل میں بھی کسی کو ڈال سکتا ہے وہ کسی کا انٹریو بھی کر سکتا ہے وہ کسی کے پیروں میں بھی پڑ سکتا ہے یہ ایک طرح کی پرورتی ہے سچ بھی یہ ہے کہ پیسہ بھاجپا کے پاس ہے پرشاشن کی طاقت بھاجپا کے پاس ہے جھوٹ کی طاقت بھاجپا کے پاس ہے چناؤ آیوگ بھاجپا کے پاس ہے تو بیوپکس کے پاس کیا ہے جنتا ہے اور جنتا سے بڑا تو روکت تنطر میں کچھ نہیں ہوتا انگریج وں جیدہ گنا تھا اور ادھر کھڑے تھے مہاتمہ گاندی کے نیتری تو نیتری لوگ تو نیتری لوگ اور نہیں ڈریں گے دیکھئے گوڈی میڈیا ان کے پاس ہے تو نیتری لوگوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا مجھے لگتا ہے کہ اگر بھارت میں کچھ بچے گا جس ہو گئے دیکھئے کاری کرتا جو ہوتا ہے وہ کسی بیچار دھرا کا ہو اس کو جنتا کو جواب دینا ہوتا وہ جنتا کے سمپرک میں رہتا نیرانتر وہ جنتا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو بھا جب کاری کرتا کتنی جھوٹوں کا جواب دے ناریندر موڈی جی سٹیج و لیں گے جس طریقے سے ہمیں روزگار دے رہے تھے کیا ہوا پندرہ لاکھ کی بات پوچھ لیں گے بھارتی جنتا پائٹی کے دس سال کے گوشنا پتر میں اور دس سال کے باتوں میں پانچ باتوں کا کوئی سولیوشن نہیں ہوا تو وہ کاری کرتا بی جی پی کے چکر میں اپنی جت کیوں کھوئے گا اس نے تیہ کر لیا کہ میں چھپ گھر بیٹھا رہوں گا تو جو بات بھول جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک 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 ملک بہت بوری ہے ایک 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 بیانک ہے دو ادیو پتیوں کو چھوڑ کے دیش کا چھوٹے شیل لے کے بڑا ادیو پتی پریشانی میں ہے مضب اس کا دھندہ نہیں چل رہا ہے تو سارا دھندہ تو مل گیا جنہوں نے چندہ دیا تھا تو چندہ دے دھندہ چند لوگوں نے لے لیا اب اس کا جب خلاصہ ہو گیا تو صاحب ہے کہ جنت کے پاس چندہ دینے کے لیے نہیں تو دھندہ اس کو مل نہی ہے تو یہ جنہ جنت دھن 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 آپ جن آکانگ شاہر سامنی EVM کچھ نہیں چل پایا سانسار میں آنا لوگ EVM کو اتنا بھر دیں گے بھاج جپا کے خلاف کیون ان کی اب تو یہ بھی اسططی ہو جائے کہ جو پرش کہ رہے جو بھاج پاک پک شلیں گے جنت کی بیچ رہنا ہے ان کو بھی سبجی کھریدنی ہے وہ بھی روٹی ہی کھاتے ہیں بھاج پاک مطلب یہ نہیں ہے بھارتی جنت پاٹی کے نام چھ پیٹ بھڑتا ہوگا وہ بھی روٹی کھاتے ہیں اس لیے وہ لوگ بھی اپنی ساماجی پرتشتہ بچانی ہے دیکھ بھاجپا نے جو بھاجپا کے آس پاس رہا ہے جو بھاجپا کا کاریے کرتا ہے جو بھاجپا کا پکسدر ہے ان سب کی پرتشتہ کو دعاو پہ لگا دیا کیونکہ کوئی کوئی راجنیتک پائٹی ایسے کام کر کے واپس چناو میں نہیں جا سکتی اس لیے لوگ اندیسہ لگا رہے تھے کہ چناوی نہیں ہوں گے کیونکہ یہ سب جو کام کیے ہیں یہ چناو میں جانے والے کام نہیں ہے اور اگر چلے گئے تو واپس آنے والے کام نہیں ہے پھر آپ چلے گئے تو آپ کی گنتی پھر انگولیوں پہ گینی جائیں گی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چار سو پار والا نارا میں راجستان میں دیکھ رہا تھا ہورڈنگز پہ بند کر دیا ہے لگانا چار سو پار نہیں کر رہے اور مطلب ہے سیمپل سی جنتا کے لیے تو ایک بہت اچھا ستر ہے کہ کوئی بھی کارے کرتا بھاجزپا کا نیتا آئے اور وہ پوچھے کہ ہمیں ووٹ دو تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ چار سو پار والی بات صحیح ہے اور اس کا چہرہ دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ کہے گا کہ ارے یار ہمارے نیتاؤں نے کیسے کیسے چار سو پار بھاجزپا کارے کرتا کو پتا ہے گنتی نہیں آتی چار سو پار کہاں سے آئیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ بیس راجیوں میں دو دو شیٹے کم کر دیجئے چالیس شیٹے سیدھی کم ہو رہی ہیں اور جہاں پر آدھی آدھی شیٹے راجستان جیسے راجیوں میں کم ہو رہی ہیں وہاں کیا کر لیں گے آپ گلتیوں سے کتنی شیٹیں جیت جائے جائے ویپکس کی گلتیوں سے اگر جیت جائے تو کتنی گلتیاں کرے گا ویپکس ویپکس کے پاس گلتیاں کرنے کا اسکوپ نہیں چھوڑا ہے بھارتی جنتا پارٹی نے کیونکہ بھاجزپانی ساری گلتیاں خود کر دی ہے اب ویپکس گلتی نہیں کرے گا ویپکس کچھ تو یہ چناؤں انڈیا کا نہیں ہے یہ چناؤں ہے انڈیا گھٹ بندن کا نہیں ہے یہ چناؤں جنتا لڑ رہی ہے یہ چناؤں بھارتی جنتا پارٹی کے دھنبل باہو بل اور ایک بہت بھیانک طریقے کی طاقت تے کہ خلاف جنتا کے غریب آوام کا چناؤں ہے اور دیکھئے کیا ہوتا ہے مطلب اتھیاس تو یہی بٹاتا ہے دنیا کا اتھیاس بٹاتا ہے دنیا کے نیتک ملے بتاتے ہیں کہ آوام کا جب چناؤں ہوتا ہے تو طاقت ہمیشہ ہارتی ہے جی جی بہت بہت دنیواد سر آپ تینوں لوگوں کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے جہنرائین سر سسی سر اور سندیب سر آوید سر چلے گئے ہماری دنیواد درشقوں کا شکریہ نشیط طور پر چناؤں جیسے سے آگے بڑھے گا ابھی بہت ساری چیزیں نئی نئی آتی جائیں گی جس طریقے سے ابھی صرف ٹوال ہو رہا ہے ٹکٹ کو لے کر کے ٹکٹ واپسی کو لے کر کے تو ایسے اور بہت ساری چیزیں بہت سارے نئے نئے گھٹنا کرم سامنے آتے جائیں گے اور یہ چناؤں بھی لحاظت سے بہت محتوکن ہوں گے جن کا سیدھا آثر لوگ سبا کے چناؤں پر ہوگا چاہے وہ کسی بھی سیاسی دل کے نیتا ہوں جب اس طریقے ایک قدم اٹھائیں گے تو نشیط طور پر ان کی پارٹی ایفیکٹڈ ہوگی خاص کر کے اس چھتر میں کم سے کم یہ اس طریقے کی جو گھڑنائیں ہیں جو سین ہیں وہ دکھیں گے اور ابھی ان کے آگے اور بڑھنی کی سمبھاؤں نہ ہے جیسے اسے چناؤں آگے بڑھتے جائیں گے یہ جو اس طریقے اگھٹنا کرم ہے وہ اور زیادہ بڑھیں گے اور خاص سبتہ پکش کے اندر کیونکہ یہ جو ناراضگی ہے بھاجپا کے نیتاؤں کی بھاجپا کے کارکرتاؤں کی جیسا ڈاکٹر میل بتا رہے تھے وہ اگر اس طرح تک ہے تو یہ جو گھٹنا ہے وہ اور زیادہ بڑھیں گی اور اتنی بڑھے گی بھاجپا کی مشکلیں دنیواد